ایڈیسن جنٹرمن ہم ڈیلی ایک بک کی سمری ڈسکس کرتے ہیں ہم بک کو ریڈ کرتے ہیں اور ان بک سے ہم کچھ پوائنٹس نکالتے ہیں اپنے آڈینس کے لیے تو آج کی جو بک ہے وہ نیٹ ڈیلیس نامی ایک رائٹر ہے اس کی بک ہے اور اس بک کا نام ہے اس بک کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی لائف کا اپنی ہیلتھ کا چارج خود لے سکتے ہیں وہ پوائنٹ ڈسکس کرتا ہے کہ جس کو ہم سفرنگ کہتے ہیں جس کو ہم سیٹ بیک کہتے ہیں جس کو ہم انگزائیٹی کہتے ہیں جہاں ہم ڈپریسٹ ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں ہم لائف کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور لائف کو ایک اور ڈریکشن سے ایک اور وے سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں ان کو آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کروں گا جو میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالے ہیں اس بک میں سے تو جی پہلا پوائنٹس جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ہلتھ کا چارج خود لیں آپ اس باڈی کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے پاس جو باڈی ہے وہ آپ کے لیے بہت سارے فنکشن کر رہی ہے وہ آپ کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے گھر آپ کے پاس پر میری ہے آپ آپ کے ساتھ رہے ہیں live with this body digestive system چل رہا ہے eyes کا system ہے brain کا system ہے body میں blood circulation ہے so everything is happening and it is happening unconsciously within your body so you have to take charge of your body so whatever you have to do it is a responsibility it's your responsibility to look after and to make it good دوسرا point جو اس بک کا ہے وہ کہتا ہے کہ failure, suffering and setbacks are typically the place where we experience the most learning and growth جس کو ہم failure کہتے ہیں جس کو ہم setback کہتے ہیں جس کو ہم typically کہتے ہیں کہ یہ failure ہے یہ suffering ہے یہ setback ہے یہ وہ points ہوتے ہیں یہ وہ place ہے جہاں ہم زیادہ سے زیادہ life کو experience کرتے ہیں new learning اور new growth ہوتی ہے اگر آپ کی زندگی میں setback آ رہے ہیں اگر آپ کی زندگی میں failure آ رہا ہے اگر suffering آ رہی ہے depression آ رہی ہے anxiety آ رہی ہے یا آپ اتنے مسائل سے گزر رہے ہیں تو وہ مسائل وہ setback وہ failure these are the places where you have to experience life where you have to improve your growth where you can get growth learning and new way of thinking life اگلا point ہے وہ کہتا ہے we create we create lasting change by taking control of the thing that control our behavior we modify input we modify our input to improve output اگر آپ جیسی input دیتے ہیں ویسے آپ output لے آتی ہیں تو وہ چیزیں جو آپ کے behavior کو control کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ ان کے اوپر charge حصل کر لیتے ہیں یا ان کو آپ change کر لیتے ہیں برے behavior برے وہ جو آپ کو برا behavior دے رہا ہے وہ causes وہ مطلب چیزیں جو آپ کے behavior کو manipulate کر رہی ہیں اگر آپ ان کو control کر لیں گے تو آپ بڑی حد تک وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی output کو ٹھیک کر سکتے ہیں so whatever input you give to yourself same kind of output you are going to get ہم اپنے body میں ہم اپنے body سے یا اپنی five senses سے جیسی جیسی چیزوں کا experience کرتے رہتے ہیں جیسی جیسی thought ہم سوچتے رہتے ہیں وہی action ultimately ہم کرتے ہیں تو جیسی input ہم دیں گے مطلب information add کریں گے اپنے برین میں تو ویسی ہی output آئے گی purify your input and get a good output اگر آپ input کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھی information دینا اچھی سوچ دینا اچھی information دینا اچھی thought دینا تو اس کا output بھی اچھا آئے گا آگے ایک اور بڑا زبردست پوائنٹ وہ بتاتا ہے آگے وہ بتاتا ہے جی کہ make no mistake poor sleep always negatively affect the mind body and spirit اگر آپ اچھا اچھی طرح سوتے نہیں ہیں آپ کی sleep poor ہے مطلب آپ اچھی طرح نہیں سو رہے تو اس کا ایک impact ہوگا کہ وہ آپ کی mind کو body کو اور spirit کو متاثر کر سکتا ہے there is no escaping this truth so if you are serious about living you must be serious about sleeping اگر آپ serious ہیں living کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک healthy well being کے ساتھ healthy wealthy اور energetic life گزار ہوں then you have to look after your sleep you have to think about your sleep you have to take proper sleep proper sleep آپ کے body کو healthy بنا سکتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ کو active بناتا ہے آپ مستد ہوتے ہیں آپ کی energy جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ زیادہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں understand کر سکتے consciousness زیادہ سے زیادہ آئے گی awareness زیادہ سے زیادہ آئے گی آپ مستد ہوں گے آپ تیز ہوں گے آپ چیزوں کو آسانی سے کر سکیں گے اور زیادہ understand اچھی طرح سے کر سکیں گے آپ کی memory بھی مضبوط ہوگی سو اگر آپ اپنی health کے بارے اچھا رہنا چاہتے ہیں healthy wealthy اور spiritual رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی mind body اور spirit کے بارے میں سوچ نہ ہوگا اس کے بعد کہتا ہے proper sleep کیا کرتا ہے اگر آپ پروپر sleep کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا make you live longer and look more attractive آپ attractive نظر آئیں healthy نظر آئیں گے اور آپ اچھے نظر آئیں گے اور آپ کی life لمبی زندگی ہوگی increase your memory آپ کی memory بڑھ بڑھتی ہے focus اور mental growth cognition ہوتی ہے آپ کی cognition جو ہے وہ دوسرے بندے سے زیادہ ہوگی اگر آپ اچھا سوتے ہیں اچھا sleep لیتے ہیں protect you from cancer بڑی زبردست بات ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سوتے ٹھیک طرح سے ہیں آپ proper time اپنی sleep کو دیتے ہیں proper sleep لیتے ہیں آپ اچھی طرح سے سو رہے ہیں وقت پہ سو رہے ہیں اور وقت پر اٹھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا protect you from cancer dementia انسان بھول جاتا ہے dementia اور alzheimer دور ڈزیز ایسی ہوتی ہیں جو تقریبا رکھتے ہیں اور continuously social میڈیا پہ رہتے ہیں سوتے نہیں ہیں تو اس سے dementia ہو جاتا ہے dementia means کہ آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو بندے proper sleep لیتے ہیں تو common cold یہ چیزیں اس کو نہیں ہوگی تو make you feel happier enhance your sex life so you can be happier contented sense satisfied and you can enhance your sex life lower your anxiety decrease your depressions and improve your relationship آپ کی anxiety کو decrease کرتی ہے وہ انسان جو psychologically or emotionally abused ہے یا depressed ہے وہ بندہ psychological level پہ بندہ depressed ہے تو وہ relationship میں اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹی باتوں پہ لڑے گا تو make you feel happier enhance your sex life and lower your anxiety decrease your depression and improve your relationship آپ کی جو depression ہے جب increase ہوگی تو آپ کے relationship اچھے ہوں گے اگر آپ healthy ہوں گے آپ energetic ہوں گے آپ مطلب psychologically healthy ہوں گے تو آپ اچھی طرح لوگوں کو deal کر سکیں relationship improve ہوں گے communication اچھی ہوگی speed recovery time and prevent injury آپ کا immune system اچھا ہوگا اگر پرپرس ہوتے ہیں اور انجری کو جلدی heal کر سکیں کوئی بھی ہو make you feel more creative and better problem solver سب سے بڑا مسئلہ آج problem solving تو اگر آپ proper sleep لیتے ہیں تو problem solver اچھے بن سکتے ہیں اور creative productive اور school college university اور company کے لیے productive ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ mostly companies جو ہیں وہ sugar جو ہیں sugar including جتنی بھی products ہوتی ہیں وہ اس میں زیادہ سے زیادہ flavor اپنی product میں سکتے ہیں اور فوڈ کمپنی سکتے ہیں اور وہ سکتے ہیں سکتے ہیں پڑا پڑا سکتے ہیں بھی ایڈی کوپیس سکتے ہیں شوگر اور شاپنگ اور شاپنگ پیریمیٹر سکتے ہیں اور جنرلی مچ ہیلدیر دن سینٹر آئیل سکتے ہیں پڑا پروسیس پڑا سکتے ہیں تو زیادہ پروسیس تو ان سے وائیڈ کرنا چاہیے اگر آپ پانچ گلاس ڈلی پانی کے پیتے ہیں تو آپ کو نیٹ ڈیلیس کہتا ہے کہ آپ فورٹی ون پرسن ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں ایک پوائنٹ بڑا زبدست پوائنٹ ہے ہمیں وہ بتاتا ہے کہتا کہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم کچھ لرن کر رہے ہوتے جو لرنر ہوتا ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ جو میری پچھلی لائف تھی وہ کتنی ان ایکسپیرینس تھی وہ کتنی سیلفش تھی ایرگنٹ تھی ان لائف تھی چائلڈش تھی جیسے جیسے آپ مچور اور ایجڈ ہوتے جاتے ہیں جو پچھلی لائف ہے وہ آپ ان ایکسپیرینس چائلڈش اور سیلفش اور ان لوینگ اور ان کیرنگ آپ خود فیل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر نہیں تھی جو میں نے سیکھ ہی ہیں لوگوں سے ایکسپیرینس کر دنیا کے ساتھ ریزونیشن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انٹراکشن سے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں جو ان کیرنگ بہیویر تھا چائلڈش تھا ان لوینگ تھا ایروگنٹ تھا اور ان ایکسپیرینس تھا جیسے جیسے گروہ ہوتی ہے تو گروہ کے ساتھ انسان کو یہ ضرور ریالائز ہونا چاہیے یہ ہماری گروہ اور پراغرس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے اگر آپ ایسا کریں گے اگر آپ پور سٹیٹ میں ہیں تو آپ کوئی اچھا دسی نا تو کر سکتے ہیں اور نا آپ کو کر نا چاہیے کیونکہ جب آپ پور سٹیٹ میں ہوں گے تو آپ پروپر ڈسی ن نہیں کریں گے جب ہم سیڈ ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں تو مجھے چیزیں نظر نہیں آئیں گی میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا جب میں ٹائیڈ ہوں تو لیزی اپروچ ہوگی میری اگر میں ہوں تو میں ایکسپیڈینٹ لوں گا اور وائز ڈسی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی پھر کہتا ہے مینی ڈیٹیلز گی اگزی اگزی ریٹیٹ اینا پور سٹیٹ اور مینی ایدر گی اینا واقعی جب آپ ٹائیڈ ہوں جب آپ تھکے ہوں جب آپ پور سٹیٹ میں ہوں جب آپ کوئی بھی ریشنل 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 نہیں ہوتا وہ ہمارا جذباتی فیصلہ ہو سکتا وہ ریشن ہو سکتا جو کانشیس اور ریشنل ریشن ہوتا ہے وہ میڈیٹیشن کے بعد اور کانشیس تھوڑ کے بعد ہمیں لینا چاہیے آٹو پائلٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کہتا ہے انگزائیٹی ہے ہمیشہ کال ٹو ایکشن ہمیں کچھ نہ کچھ کروانا چاہ رہی ہوتی ہے جب تک ہمیں سگنل دے رہی ہوتی ہے ہم سے ہماری پوٹینشل پیس چھین لیتی جب تک وہ انگزائیٹی جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ کرنا چاہیے جب تو ہم کار نہیں لیتے اس کا مطلب ہے جب انگزائیٹی ہو تو جو ایکشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کانشیس لی اس کام ٹاسک کو کرنا چاہیے کلین اپ اپ ہمیں اٹھنا چاہیے کلین اپ اگر بڑھنا چاہیے لازم میں کہتا ہے لیو کے بارے میں بات کہتا ہے لیو ایک ڈسیپلن ہے لیو 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 تو فال لیو لیو ملی ہم اس کیونی لیو فال لیو نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ لیو کی اندر انسان ہم ہم لیو 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 ہم لیو اور آخر میں وہ کہتا ہے لیو یہ ایک بک ہے اور اس بک میں وہ کچھ پوائنٹ ساب کو بتاتا ہے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو فرسٹ و فال کیا کرنا چاہیے اپنی ہیلتھ کا چارج خود لینا چاہیے جس باڈی کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کا دھیان اس کو لک آفٹر آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے اس کو سمارٹ ہونا چاہیے اس کو ہیلتھی ہونا چاہیے اس کو پیسٹ فٹ ہونا چاہیے تاکہ جو فنکشن آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اسے لے سکیں میکسیمم ورک لے سکیں اور دوسری بات سلیپ کے بارے میں پروپر سلیپ کے بارے میں اس نے بات بتائی کہ اگر آپ سیریس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں لیونگ کے بارے میں تو آپ کو پروپر سلیپ لینے پڑے گی کیونکہ پروپر سلیپ ہی آپ کو ایک ہیلتھی انرجیٹک اور سمارٹ باڈی دے سکتی ہے تاکہ آپ اس سے زیادہ فنکشن لے سکیں زیادہ زیادہ کام لے سکیں ہاپ یو گوٹ ہاپ یو گوٹ ہاپ یو گوٹ ہاپ یو گوٹ آپ اسے لیے گوٹ آپ کو پروپر سکتی ہے جائے گوٹ سکیں ہاپ یو گوٹ سکتی ہے